موسم کی بات کریں تو آپ کا بتائیں کہ لہور سمیت وستی پنجاب خوشک اور گرم موسم کی لپیٹ میں ہیں آج دن میں لہور کا درجہ حرارت 37 ڈگری سنٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے پشاور سمیت خیب پختلخا کے دیگر ازلہ میں بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہونے کی پیشکوئی کی گئی ہے محکمہ موسمیات کا مطابق بارشوں کا سلسلہ 29 اپریل تک جاری رہ سکتا ہے موسم کی مزید تفصیلہ جانتے ہیں اپنے نمائندگان سے لہور سے ہمارے ساتھ ہوں گے محمد لکمان اور اسلام آباد سے کاشیف عزیز ہمیں آگاہ کریں گے سب سے پہلے روح کرتے ہیں لہور کا جہاں پر ہمارے نمائندے محمد لکمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جی محمد لکمان بتائیے گا کیا صورتحال ہے لہور میں اس وقت موسم کی آئے روز گرنی بڑھتی جا رہی ہے لہور میں گرمی کی شدت میں اضافہ جاری ہے اور آج بھی اسکت جو جب میں موجود ہوں ایک لہور کے چوک میں تو وہاں پہ 27 ڈگری سنٹیگری اسکت ہے اور یہ ٹیمپریچر جو ہے وہ 37 ڈگری تک جا سکتا ہے 38 کے بھی سم جو ماہرین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ 37 کرمیان یہ رہے گا اور یہ صورتحال صرف لہور کی نہیں لہور کے جتنے علاقے ہیں وہاں پہ بھی یہی خوشک اور گرم موسم ہے اور جو سسٹم جس کا پاکستان میں داخل ہو چکا ہے بلوچستان کے راستے اس کا اگر امپیکٹ اگرائے گا تو کل تک شروع ہوگا ابھی فوری طور پر 24 گھنٹے کوئی اس کا امکان ہے کہ کوئی بارش ہو یا ٹیمپریچر میں کمی ہو اور اس کے علاقے سب سے بڑا جو لاہور کو اس کا مسئلہ ہے وہ ہے فضائی علودگی کا اگرچہ ٹیمپریچر میں خاصا فرقہ بھی ہے وہ جو خوشک موسم اور سرد والا حملہ ختم کافی مہینے پہلے ہو چکا ہے لیکن فضائی علودگی برقرار ہے ابھی بھی اس کا لاہور جو ٹاپ فائیو میں جو ٹاپ موسٹ پولوٹڈ فائیو سٹیز اے شہر ملک کے ان میں شامل ہے اس کا دلی تو یہ کیلن اوپر ہے لیکن لاہور پانچوں اے نمبر پر چل رہا ہے اور ایک سو ساٹھ سے زیادہ یہاں پہ ائر کوالیٹی انڈیکس ہے اور یہ سلطال تب تک جاری رہے گی جب تک کوئی بڑی بارش نہیں ہوتی جب بارش ہوگی تو یہ جو رینگ کی لاہور کی بہتر ہو جائے گی سلطال کا اقراب ہے جی بلکل صحیح ہے گرمی کی شدت بڑھ رہی ہے لیکن اگر بارشوں کی پیش گوئی کی جاتی ہے اور اس کا امپیکٹ آتا ہے تو پھر شاید گرمی کی شدت میں کمی آئے یا دروائیس کوئی صورتحال نہیں ہے پشاور کا رخ کرتے ہیں اور وہاں پر ہمارے نمائندے کاشیف عزیز ہمارے ساتھ موجود ہیں جی کاشیف بتائیے گا بارشوں کا نیا سپیل شروع ہونے جا رہا ہے مطالقہ اداروں کی جانب سے کیا اقدامات کیا گئے کیونکہ پہلے ہی بارشوں سے خیبر پختنخواہ میں کافی تباہی ہوئی جی بلکل پشاور سمیت خیبر پختنخواہ کے مختلف ازلا میں بارشوں کا ایک نیا سپیل شروع ہونے کو ہے محکم موسمیات کے مطابق پشاور میں دوپہر کے بعد آسمان پر بادلو کا راج ہوگا پشاور میں ہلکی ہلکی بارش جو ہے اس کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا اور یہ سلسلہ پیر کے دن تک جاری رہے گا بہکم موسمیات کے مطابق خیبر پختنخواہ کے دیگر ازلا میں بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ انتیس تاریخ تک جاری رہے گا اس کے ساتھ پی ڈی ایم اے نے مطالقہ محکم زلی انتظامیہ اور ریس کی ون ون ٹو ٹو کے جو ہے مراسلہ بھی جاری کیا ہے جس کے مطابق الرٹ رہنے کی ہدایت جو ہے وہ جاری کر دیے گئے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے ہفتے خیبر پختنخواہ کے مختلف ازلا میں بارشوں سے لاب اور تیز ہواوں کی وجہ سے کافی زیادہ نقصانات بھی خیبر پختنخواہ میں ہوئے تھے ایک طرف مالی اور جانی نقصان ہوا تھا تو دوسری طرف اگر ہم یہاں پر زمیداری کی بات کر لیں تو یہاں پر سبزی پل اور جو گندم کی کاشت ہے اس کو بھی کافی زیادہ نقصان ہوا ہے اب یہ خیبر پختنخواہ میں ٹوماتر اور بینڈی کی فصل جو ہے وہ تیار ہونے کو ہے لیکن بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے اس کی فصل جو ہے وہ بھی خراب ہوئی ہے اب مزید بارشوں کا یہ سلسلہ شروع ہوگا تو اس سے جو آنے والے دنوں میں جو کاشت ہے جس میں ٹوماتر ہے جو چارسدہ اور اس کے ساتھ دیگر جو ازلا ہے وہاں پر پیداوار اس کی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ بینڈی کی پیداوار جو پیشاور چارسدہ مردان نوشہرہ میں ہوتی ہے وہ بھی کافی زیادہ متاثر ہو سکتی ہے تاہم یہ مائی کا مہینہ جو ہے اس میں کٹائی بھی جو ہے گندم کی شروع ہو جاتی ہے پیشاور سمیت دیگر ازلا میں لیکن ابھی گندم جو ہے کافی زیادہ متاثر ہوئے ہیں سیلاب بارشوں اور طوفان کی وجہ سے اور اب نیا سپل جو ہے شروع ہونے کو ہے اور یہ سپل جو ہے یہ محکمہ مسلمیات کے مطابق انتیس تاریخ تک جاری رہے گا جی سہی انتیس اپریل تک یہ بارشوں کا نیا سلسلہ جاری رہے گا کاشیف عزیز نے خیب بختلخہ اور پیشاور کی مجموعی موسمی صورتحال سے آگاہ کیا اور محمد لکمان ہمارے نمائندے لہور کی صورتحال ہمیں بتا رہے تھے آپ دونوں کا بہت شکریہ